اور جو آج کے ہمارے پہلے میل کنٹسٹنین کا نام ہے علی حیدر اور ان کا تعلق ہے حیدر آباد سے تو پہلے انپری پاکیج دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان سے نات سنتے ہیں سمہ کی آواز سیکنڈ راؤنڈ کی پہلی پرفومنس دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی حیدر چوہان جو حیدر آباد شہر کے رہنے والے ہیں علی حیدر کی پہلے راؤنڈ کی پرفومنس بہت خوب رہی لیکن آج علی حیدر سیکنڈ راؤنڈ کی پہلی پرفومنس کیسی دیں گے یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں علی حیدر کی آواز ان کی آئی ڈی ہے زیرو ون کربلا والے شہیدوں کے جو روئے ہیں تُو شاہِ خوباں تُو جانے جانا تُو شاہِ خوباں تُو جانے جانا ہے چہرہ تیرا امم کتاب تیرا نہ بن سکے غیر نہ بن سکے گا نہ بن سکے غیر نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ست ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا بھائی بھائی یہ کلام جو تھا یہ ناتھ تھا یہ کلام ناتھ تھا اچھا آج گھر سے کوئی ہے میں تو ہوں بہن تو بیٹھی ہے ہم تو ہیں ہاں میں تو ہوں ہاں کوئی اپروومنٹ آئی وہ زنگا جائے گی ڈان تو نہیں پڑی نہیں پکی بات ہے بھائی جب انہوں نے دیکھا ہوا کہ گھر گئے کسی کو پتا چاہ رہا ہے ٹی وی پہ تو دیکھ رہے ہوں سارے بھائی غصہ کر رہے تھے بھائی غصہ تو نہ کرے تو بھائی سے فخر بات ہے کہ آپ کا جو بھائی وہ ناتھ پڑتا ہے اتنی پیاری تو پھر آپ نے بھائی کو منایا جی جی اور میں اون اے اردو بھائی مانگنا چاہتا ہوں سب سے جس جس کو میری بات بری لگی والدین کے لئے بہت اچھے شہباز اسی لئے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اگلے محلی میں آپ جائیں گے تو وہ ضرور آئیں جی حمزہ میں آپ سے کیونکہ حمزہ کے دریان میں مودر ہوتا تھا ادھر ہوتا تھا اچھا کریں ایسا نہیں ہے کہ میں آن دے سپورٹ غلطی نکال رہا ہوتا ہوں میں ان کو پہلے بھی سنتا ہوں پہلے بتا چکا ہوتا ہوں جب وہ نہیں ہوتی تب یہ سکی ہے کو غی غی کیا ہے اتنا زیادہ حلق میں کر دیتے ہیں کہ غی نکالتا ہے اچھا اور ایک بار جب آپ نے تمپو بنا دیا یا تو تمپو سے فریش رہے تمپو جب آپ نے تمپو بنا دیا پر تمپو توڑنا یہ آپ جب محل میں پڑھونا تو یہ اس سے آردینس کے جس سے بولتے ہیں کافیت خراب ہوتی ہے نہیں تو بعد میں وہ انترا تو اس نے واپس تمپو پہ بولے تو یہ اچھی بات ہے کہ تمپو توڑا پر پکڑھل اس نے چلت دکھائی آپ کو کہ وہ تمپو اور آؤؤ کوئی غصے میں آگئے آپ بلکل آخر میں آگئے مجھت میں آگئے ہوں یہ بھی توسکتا ہے نہیں نہیں میں تو بلکل جو آخر ہی انہوں نے لفظ پڑھا بلکل ایسا پڑھا کہ پورا حلق میں آگئے کیا ہو ایشر یہ لفظ کون ساتا جو صحیح نہیں بول رہے ایکو ہر وقت غیب ہو جائے اب مارو اچھا بہت سارے ہمارے نات خواہ ہیں جو آنے والے بچے وہ اکثر ایکو غیب پڑھ دیتے ہیں نات پہ بات اچھا بڑا آپ نے مجھے بھی تھوڑا سا یہ لگا کہ ٹیمپو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو انترا بھی آپ کا ٹیمپو میں تو شاہ خوبہ تو شاہ خوبہ تو شاہ خوبہ بھی نہیں نکل رہا ہے تو شاہ خوبہ نکل رہا ہے بلکل ایسا وہ جو ہے چہرہ عمل کتاب تیرا اس ہے کو کہہ رہے ہیں اچھا اس کے تلفز کی ہم بات اگر آپ تلفز کی بات کر رہے ہیں انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے اس کے علاوہ تلفز میں کئی اور ان کی غلطی نہیں ہے نہیں دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیمپو اور آؤٹ آف ٹیمپو ہو گئے تو یہ انہوں نے اپنا فن دکھایا آپ کو کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور آف ڈا بیٹ جا کے بھی کام کر سکتے ہیں آف ڈا بیٹ دکھانا یہ فن ہوتا ہے آف ڈا بیٹ دکھانا فن نہیں ہوتا اس کو بچارے کو بھی بولنے دے وہ کافی دائجے سر پکڑ کے بیٹھا ہوئے جی آپ نے دونہ فاری ہوگا ہے آپ اچھا پڑھا ہے انہوں نے لیکن ان کے گلے میں ایک جو سختی ہے میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ تھوڑی نرمی لا کے پڑھیں تھوڑا سوپنے سے پڑھیں تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا اگر میں حمزہ کو کہوں کہ سلمان کی آواز میں نات پڑھیں تو کیسے ممکن ہے تو تھوڑی سوپنے نہیں ممکن ہے بھئی بڑا سوپنے ایروں نے ایک تو جگہ ایکسٹرہ لئے ہیں انترے کے آخر میں لئے ہیں اور وہ بات بلکل ٹھیک ہے جب آپ ریدم میں شروع ہوئے تو اب ریدم پہ ہی ختم کریں سبتر بھائی اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کلاسیکل انداز میں انترہ اٹھایا پھر ٹیمپو میں واپس آئے جتنا وہ واپس رہ سکتے ہیں ٹیمپو میں تھوڑی اٹھایا وہ اندرہ آگے ٹیمپو میں اٹھایا ہوتا ہے تو میرے اور تمہاری بیٹ ایسے چڑھ رہی ہوتی آپ نے کسی خوش خوش جا رہے ہیں آپ نے ایک گرد میں تنہرات کیا ہے یہ آپ نے بھی لڑائی کروا دیئے ہیں